بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلاٹ ہے چوبیس بائے سنتالیس فٹ کا چوبیس فٹ ہے اس کی چڑائی اور سنتالیس فٹ ہے اس کی لیمبائی یہ ہے اس کی مین سٹریٹ چیک کرتے ہیں اس کے سائزز اس کے ڈیمنشنز دیکھتے ہیں یہ ہے اس کا مین گیٹ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں کار پورچ اور لیف سائیڈ پہ ہے ڈرائنگ روم فرسٹ میں چیک کرتا ہوں ڈرائنگ روم کا سائز ڈرائنگ روم کی چڑائی ہے میرے پاس کمپلیٹ تیرہ فٹ آٹھ انچ تیرہ فٹ آٹھ انچ یعنی پونے چودہ فٹ ڈرائنگ روم کی چڑائی ہے اور اس کی ونڈو کا سائز جو رہے گا یہ ہے پانچ فٹ پانچ فٹ ہے اس کی ونڈو کا سائز اور چیک کرتا ہوں میں اس کی لمبائی لینٹھ جو رہے گی اس کی یہ ہے کمپلیٹ تیرہ فٹ یہ چیز جو ہے یہ دور کو شو کرتی ہے اور یہ چیز ونڈوز کو شو کر رہی ہے یہ ہیں اس کی دیواریں یلو کلرس میں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کارپٹ اڈجسٹڈ ہے اور یہ ہے اس کا صوفہ وغیرہ اور فرنیچر اڈجسٹ ہے پورے گھر میں فرنیچر کی اڈجسمنٹ کی گئی ہے اور وید سائز کی گئی ہے اچھا جی یہ ہیں دو کالمز بلیک کلر میں کنکریٹ کے بنیں گے یہ ان کا سائز آپ کو بتاتا چلوں یہ ہے ون فٹ اس کی چڑائی ہے ون فٹ ہی اس کی لمبائی ہے یعنی کہ اس میں جو ہمارا گھر کا مین گیٹ ہے وہ اس میں اڈجسٹ ہوگا اس کنکریٹ کے پلٹس میں آتے ہیں جی کارپورچ کی جانب کارپورچ کا سائز دیکھتے ہیں کارپورچ کی چڑائی جو ہے یہ ہے میرے پاس گیارہ فٹ گیارہ فٹ ہے کارپورچ کی چڑائی چلتے ہیں آگے یہ ہے ڈائنگ روم کے ساتھ اٹیچ بات اور یہ ہے انٹرنس کا ڈور بہت ہی خوبصورت لک لگتی ہے اس سے ایسے انٹرنس ڈور کی کوشش کریں ہمیشہ ایسا ڈور اڈجسٹ کیا کریں اور بیٹی فل لگتا ہے اس میں یہ دیکھیں تین سٹیپس بھی ہیں اور تین سٹیپس لینے کے بعد ہم انٹر ہوتے ہیں گھر میں اچھا جی اس میں فرسٹ بات کا سائز دیکھتے ہیں اٹیچ بات کا سائز جو ہے اس کی چڑائی ہے میرے پاس پانچ فٹ پانچ فٹ یہ بات چوڑا ہے اور جبکہ اس کی لمبائی رہے گی پانچ فٹ دو اچ یعنی پانچ بائی پانچ کا یہ ایک بیٹی فو چھوٹا سا بات ہے اس سائیڈ پہ یہ وینڈی لیٹر دیا گیا اس کو اگزاسٹنگ کے لیے اور اس کا سائز رہے گا دو فٹ چھینچ اس ڈائی فٹ کا یہ اگزاس فین لگے گا اس میں اچھا جی چلتے ہیں آگے نیکسٹ ہے میرے پاس یہ کچن اور یہ ہے ڈائننگ اور اسی میں یہ سٹیرز دیکھیں ہیں سیڑیاں اس طرف سے سٹیرز اوپر جائیں گی ٹرن ہوں گی اور یہ فرس فلور سے اٹیچ ہو جائیں گی سٹیرز کی سٹیپس کی چڑائی بتاتا چلوں آپ کو اس کی چڑائی جو رہے گی یہ ہے تین فٹ سٹیرز کے سٹیپ کی چڑائی ہے اچھا جی ڈائننگ میں اور یہ ہے کچن کچن میں جو علماری بنے گی آپ کی جو کہ شیلف بنے گی جس میں سنک وغیرہ چل ہارڈ جسٹ ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ میں نے جسٹ کی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ونڈو دی ہے میں نے اس کو کارپورس کی جانب کچن کا سائز دیکھتے ہیں تو چڑائی رہے گی کچن کی دس فٹ ٹین فٹ ہے کچن کی چڑائی کمپلیٹ یہ ڈور ہے اس کا آوٹسائیڈ پہ آنے کے لیے ڈائننگ کو میں نے کچن کے بلکل سامنشلی ایڈجسٹ کیا کہ بلکل قریب رہے گا ادھر کوکنگ کریں اور ادھر آپ کھا سکتے ہیں اچھا جی اس کچن کا جو لمبائی رہے گی اس کچن کی یہ ہے میرے پاس فرسٹ ونڈو کا سائز بتاتا چلوں آپ کو تو ونڈو کی چڑائی رہے گی چار فٹ ہے اس ونڈو کی چڑائی اور کچن کی لمبائی ہے ٹوٹلی ادھر سے ادھر تک نو فٹ دس بائی نو کا یہ ایک بہت ہی پیارا کچن ہے اچھا جی اس جگہ سے ہم گزر کر آگے آتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس ٹی وی لاؤنچ ٹی وی لاؤنچ دیکھیں چھوٹا سا اور بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا یہ ٹی وی لاؤنچ ایڈجسٹ کیا گیا ہے ٹی وی لاؤنچ کا سائز دیکھتے ہیں فرسٹ میں اس کی چڑائی کی بات کرتا ہوں تو ٹی وی لاؤنچ کی چڑائی رہے گی پونے بارہ فٹ یعنی گیارہ فٹ نو انچس ہے یہ اس کی ٹی وی لاؤنچ کی چڑائی یہ سٹنگ ہے سوفا لگا ہوا ہے اس جگہ پر آپ بیٹھیں اور اس جگہ پر آپ ایل سی ڈی اگرہ ایڈجسٹ کر کے اس دیوار کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ٹی وی لاؤنچ کی لمبائی جو رہے گی کمپلیٹ لمبائی ہے ٹی وی لاؤنچ کی پندرہ فٹ پانچ انچ یعنی ساڑھے پندرہ فٹ ٹی وی لاؤنچ کی چڑائی ہے آتے ہیں جی اس بیڈ روم کی جانب یہ ہے بیڈ روم اس کا یہ کارپیٹ ایڈجسٹ ہے نیچے اور یہ بیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں یہ کپ بورڈ بنائی ہے لکڑی کی یہ کپ بورڈ جو ہے میں تو موسیلی یہی آئیڈیا دیتا ہوں کہ اس کو لینٹل کی سلیب تک ایڈجسٹ کروائیں خوبصورت لگتی ہے ایک تو اور دوسرا مکمل طور پر آپ کے کپڑے وغیرہ اور فال تو چیزیں جو بھی آپ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایکسٹرا چیزیں آپ کی اچھا جی اس بیڈ کا سائز دیکھتے ہیں اس کی چڑائی ہے میرے پاس تیرہ فٹ تیرہ فٹ ہے اس بیڈ کی چڑائی اور جبکہ لمبائی جو ہے یہ رہے گی دس فٹ تیرہ بھائی دس کا یہ ہے بیڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دس فٹ کم ہے تو آپ اسے ایک فٹ مزید ایکسٹینڈ کر کے گیارہ فٹ بارہ فٹ تک بھی لے جا سکتے ہیں اچھا جی نیکسٹ ہے اس بیڈ کے ساتھ یہ ہے اٹیچ بات اور پھر بیک پر ایک بیڈ اور اٹیچ بات اور یہ ہے سٹور یعنی کہ دونوں بیڈ کے ساتھ اٹیچ بات ہیں اس اٹیچ بات کا سائز دیکھتے ہیں فرسٹ ادھر ایک چیز ضرور نوٹ کریں کہ اس دیوار میں اور اس دیوار میں آپ فرق آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا بیکاز یہ ہے سنگل انٹ کی دیوار اور یہ ہے ڈبل انٹ کی دیوار چیک کرتا ہوں میں اس کا سائز اس کی چڑھائی جو رہے گی یہ ہے فور فٹ چار فٹ ہے اس بات کی چڑھائی اور جبکہ لمبائی رہے گی فور فٹ فور انچز یعنی ساڑھے چار فٹ اس بات کی لمبائی رہے گی اس کے اندر یہ سنگل انٹ کی دیوار انف رہے گی اور اس کا وینٹی لیٹر کا سائز دیکھتے ہیں تو یہ رہے گا دو فٹ چھ انچز اس کا ڈائی فٹ کا یہ ہے وینٹی لیٹر اگزاسٹنگ کے لیے آتا ہوں اس بیڈ کی جانب اس بیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپ بورڈ ایڈجسٹ کی گئی ہے بیڈ کو بلکل اسی جگہ پر ایڈجسٹ کریں سوٹے بل رہے گا یا اس دیوار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اس بیڈ کی چڑھائی دیکھتے ہیں فرسٹ چڑھائی رہے گی میرے پاس اس بیڈ کی ادھر سے ادھر تک یہ بنتی ہے چودہ فٹ چودہ فٹ کا یہ ایک بڑا بیڈ ہے چڑھائی کے لحاظ سے ایک زبدس چڑھائی ہے اس کی اور اس کی اگر لمبائی دیکھیں اچھا ایک اور چیز در بتاتا چلوں آپ کو یہ سٹور ایڈجسٹ کیا ہے میں نے اس جگہ پر اگر آپ سٹور نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ جگہ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو یہ دیوار کو ریموو کریں تو آپ اسی بیڈ کو مزید بڑا کر کے ایک مکمل پورا بڑا بیڈ بنا سکتے ہیں یہ بھی اپشن مارے پاس موجود ہے اچھا جی اس بیڈ کی لمبائی جو تھی وہ ہے نو فٹ چودہ بائی نو کا یہ ایک بہت پیارا بیڈ رہے گا اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس اٹیچ بات کا سائز دیکھتے ہیں اس کی چڑھائی رہے گی کمپلیٹ ادھر تک چار فٹ اس بات کی چڑھائی بنتی ہے اور جبکہ اس کی لمبائی جو ہے یہ رہے گی چار فٹ چار انچز یعنی چار بائی ساڑھے چار کا یہ بات رہے گا آتا ہوں جی اس سٹور کی جانب اس سٹور کا سائز دیکھتا ہوں تو اس سٹور کی چڑھائی جو ہے یہ ہے چھے فٹ چار انچز یعنی دو انچ کم ہے ساڑھے چھے فٹ سے ساڑھے چھے فٹ اسٹور کی چڑھائی ہے اور لمبائی جو رہے گی باقی اگر آپ اس بیٹ کو مزید بڑھا کرنا چاہتے ہیں ایک فٹ اسٹور کو چھوڑا کر کے بیٹ کو چودہ کے بجائے پندرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سٹور کی لمبائی جو رہے گی یہ رہے گی نو فٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم